اب میں اس میں ایک تجربہ بتاتا ہوں لکھنوں کی سرزمین پر جب ہم پہنچے پہنچنے کے بعد سب حضور کا کرم مشاہد کرام کا کرم ہمارا بوئی کام نہیں ہے اور موصوم ہماری طرف ہو گیا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے شاہی مسجد کی بنیاد 10 اکتوبر 2014 کو ہم پہنچے اور 22 نومبر کو بنیاد پڑ گئی اور شاہی مسجد ایک آلی شان طریقے سے کھڑی ہو گئی مگر ادھورے میں اس کا کام رک گیا بارش کی بہت ساری بوچھار اس مسجد کے اندر آیا گرتی تھی اب بڑا کام تھا وہ لاکھوں سے اوپر کا کام تھا ہزاروں روپے میں تو ہو نہیں سکتا تھا مختدی حضرات کو تو آپ جانتے ہیں کہ امام کے حوالے سے ان کا کیا معاملہ رہتا ہے تو تمام بولتے تھے وہ میں غور و فکر کر رہا تھا کہ حضور کچھ ایسی مدد کیجئے کہ اس کا حل نکل آئے تو مجھے حضور کی ایک مجلس یاد آگئی حضور دائی اسلام کی وہ مجلس ادھر سینڈ سارنگ سکول کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اس وقت بنا نہیں تھا اور حضور دائی اسلام اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے میرے خیال میں یہ پردہ وہی لگا ہوا ہے ہر ایک ادھر کا یہ حضور دائی اسلام کے گھر کے باہر گریل کی طرف سے پڑا ہوا تھا حضور دائی اسلام اس وقت فرما رہے تھے کہ بیٹا اس سے لگانے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پانی کی بوچھار اندر نہیں آتی ہے میں ایک دم خوش ہوا اور کہا حل مل گیا اور میں نے چاند بھائی سے کہا کہ چاند بھائی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے صرف دس ہزار روپے دو معاملہ حل ہو جائے گا چاند بھائی بولے کہ ٹھیک ہے دس ہزار روپے دیئے میں جلدی سے گیا وہ پردہ خرید کے لائے اور پوری مسجد کے چاروں طرف پردہ لگا دیا الحمدللہ وہ پانی اندر نہیں آیا اور جب سے مقتبیوں کی زبان بند ہو گئی دیکھئے لوگ بولتے ہیں انہیں بولنے دیجئے اگر وہ نہ بولیں گے تو پھر اصلاح ہم کس کی کرنے گئے ہیں اگر وہ ٹھیک ہوتے صدرے صدرائے ہوتے تو ہم کس کو دعوت دینے کے لیے گئے تھے پھر تو ہمارا کام ہی نہیں تھا ہم تو دعوت انہی کے لیے لے کے گئے ہیں نا اسکول ہم وہی تو پھولیں گے جہاں تعلیم نہ ہو اب ہم شکوے شکایت آگر کے یہ کریں کہ یار وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ educated نہیں ہیں وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں تو یہ شکوہ شکایت ہماری جہالت کو واضح کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکمل دائی نہیں ہیں آپ نے کبھی بھی حضور دائی اسلام کو کسی کا شکوہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کسی کی شکایت کرتے ہوئے دیکھا ہے ہمیشہ آپ نے فرمایا وَجَا دِلُم بِلَّتِيَ آسَن کسی کی پروا کرنا ہی نیچی ہے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں ہمیں تو اس گھوڑے کی طرح ہونا چاہیے کہ جس کے دونوں طرف یہ لگا ہوتا ہے وہ کدھر بھی نہیں دیکھتا ہے وہ اپنے مقصد کو دیکھتا ہے اور لگام جو ہے اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ جب اوپر کرتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے اسپیٹ تیز ہوتی اسپیٹ تیز کرنے کو اشارہ ہوتا ہے اسپیٹ تیز کر دیتا ہے سلو کرنے کا اشارہ ہوتا ہے سلو کر دیتا ہے تو حضور دائی اسلام سے مشورہ حضور دائی اسلام کی محفل حضور دائی اسلام کی مجلس یہ صرف خانقہ میں نہ رہے